پرو کبر ڈی سیزن پانچ کے پیتالیسوے دن کا پہلا مقابلہ بینگلور بلس اور پونیری پلٹن کے بیچ کھیلا گیا جس میں بینگلور بلس نے پونیری پلٹن کو چوبیس بیس کے انتر سے ہارایا تو آئیے جانتے ہیں سونی پت کے موتی لان نہرو سکول آف سپورٹس میں کھیلے گئے اس مقابلے کا پورا حال پہلے ہاف کے شروعاتی منٹوں میں پونیری پلٹن نے اچھا کھیل دکھایا اور پانچوے منٹ میں گرویندہ سنگھ کو ٹیکل کر چار شنے کا سکور کیا گیاروے منٹ میں دیپک ہڈا کو ٹیکل کر بینگلور بلس نے سکور پانچ پانچ انکوں سے برابر کیا تیرہ منٹ میں راجش مونڈل کو ٹیکل کر بینگلور بلس نے دو انکوں کی بڑھت بنائی لیکن اگلے ہی منٹ میں روہد کمار کو ٹیکل کر پونیری پلٹن نے ساتھ ساتھ انکوں سے سکور کی برابری کی سترہ منٹ میں اجے کمار کو ٹیکل کر پونیری پلٹن نے نو ساتھ کی بڑھت بنائی اس طرح دس آٹھ کے سکور کے ساتھ پہلا ہاف پونیری پلٹن کے نام رہا دوسرے ہاف میں بھی دونوں ٹیموں کے بیچ کڑا مقابلہ دیکھنے کو ملا 21 منٹ میں سنیل جیپال کو ٹیکل کر پونیری پلٹن نے گیارہ نو سے بڑھت بنائی رکھی لیکن 26 منٹ میں امیش مہاترے کو ٹیکل کر بینگلور بلس نے بارہ بارہ انکوں سے سکور کی برابری کی 28 منٹ میں روہد کمار نے سپر ریڈ کر بینگلور بلس کو دو انکوں کی بڑھت دلائی اگلے ہی منٹ میں پونیری پلٹن کو آل آؤٹ کر بینگلور بلس نے 17-13 سے بڑھت بنائی 32 منٹ میں اجے کمار نے ریڈ کر اپنی ٹیم کو ایک اور انکھ دلائیا اور بینگلور بلس کا سکور 24 پر پہنچا 36 منٹ میں سندیپ نروال کو ٹیکل کر 22-16 کے سکور کے ساتھ بینگلور بلس نے مقابلے پر اپنی پکڑ بنائی پورے مقابلے میں دونوں ٹیموں نے شاندار ڈیفنس دکھایا لیکن بینگلور بلس کی ٹیم پونیری پلٹن پر 20 ثابت ہوئی اس طرح فل ٹائم تک 24-20 کے فائنل سکور کے ساتھ یہ مقابلہ بینگلور بلس کے نام رہا بینگلور بلس کے لئے سب سے زیادہ کلدیپ سنگھ نے پانچ اور سنیر جیپال نے چار انکھ حاصل کیے وائپونیری پلٹن کے لئے دھرماراج نے چار جبکی دیپک خودا اور سندیپ نروال نے تین تین انکھ حاصل کیے آگے دیکھئے ہریانا سٹیلرز ورسز تیلگو ٹائٹنز